اسلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے سب سے پہلے میری طرف سے آپ سب کو عید مبارک تو یہ تھا جی میرا ڈے ون لک تو یہاں پہ میں آپ کو اپنا ڈریس شیئر کر رہی ہوں آپ کے ساتھ بھی یہ میں نے ایسا ڈریس پہنا تھا فروک سٹائل تھا اور یہ یہاں پہ تھے یہ سینڈلز اور اب میں شیئر کرنے لگی ہوں آپ کے ساتھ اپنا آئی میک اپ لک تو یہ سیمبل سا میں نے آئی میک اپ لک کریئٹ کیا تھا تو کافی ہم سب نے انجوائی کیا سارے پھر سے اکٹھے ہوئے تھے تو بہت مزہ آ رہا تھا اور پھر یہاں پہ کے کٹنگ کی ہم نے پھر اس کے بعد چیزیں وغیرہ کھائیں وغیرہ انجوائی کیا اور پھر اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہے اپنی مہندی جو کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر ہی نہیں کی یہ میں نے خود لگائی تھی تو آپ بتائیں کہ آپ کو کیسی لگ رہی ہے اور اس کے بعد تھا کھانا اور کھانے میں جی تھا کورما وغیرہ اور جی نان تھے ساتھ باقی سوڈ ورنگز تھی تو یہ سارا کچھ ارینج کیا تھا تائی ماں نے تو یہ بھابی نے بنائی تھی بڑے مزے کی لبے شیری تو یہ بھی ہم نے بہت مزے سے انجوائی کی تو کومنڈ میں بتائیں گا آپ لوگوں نے اپنی عید کیسے گزاری تو اس کے بعد پھر وہاں سے فری ہونے کے بعد ہم چلے گے مکڈانل آئسکریم وغیرہ کھانے اور توبہ بہت رشت تھا اتنا رشت تھا کہ بہت مشیل سے ہم نے آرڈر دیا جس میں میں نے آرڈر دیا شیک اور آئسکریم کا یہاں پہ ہوتا ہے میرا ڈے ون ختم اور ڈے ٹو سٹارٹ تو جی یہ تھا میرا ڈے ٹو لک یہ تھی اس کے ساتھ شوز اور یہ تھا جی میرا آئی میک اپ لک سیمپلز ہم نے کریئٹ کیا تھا اور آئی لیشیس نہیں لگائی تھی اور ڈے ٹو میں تو بہت ہی خجل کھواری ہوئی کیونکہ ہم چلے گئے فورٹریس کیونکہ بچے زید کر رہے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں جوائلینڈ کے اندر لائن بہت ہی لمبی لائن تھی اور پارکنگ میں بھی بہت زیادہ لمبی رشت تھا بہت ہی توبہ ہے ویسے یہاں پہ یہ کیمل رائٹ تھی تو یہ ہم بس دیکھ رہے تھے گاڑی کے اندر سے ہی اور یہ رشت تھا ہم بلکل بھی نہیں اترے اور جوائلینڈ تو جانے کا سوال ہی نہیں بنتا اس کے بعد ہم نے سوچا کہ ہم ایک بال ڈاؤن چلتے ہیں اور وہاں سے جا کے کچھ کھاتے ہیں جو کہ وہاں پہ بھی بورش تھا آخری آپشن تھی گھر میں آرڈر کرنے کی تو ہم نے گھر میں آرڈر کیا انجوائے کی اور کھا پی کے بس سو گئے تو یہاں تک میرا ڈے ٹور ختم ہوتا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور کمنٹ باکس میں اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ